ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تعلیمی ادارے ریجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے مزید دس اراخینے اسیمبلی اور سینیٹرز کی ڈگرییاں مسترد کر دیں آئے روز کسی نہ کسی ڈگری کو بوگس قرار دیا جا رہا ہے اس دور میں کون سی جماعت کہاں کھڑی ہے اور خواتین میں سے کن کا نام ابھی تک سامنے آیا ہے یہ سب کو جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سیاست دانوں کو ہمیشہ گلا رہا ہے کہ اسیمبلیوں کو چلنے نہیں دیا گیا لیکن اس بار ان کی جالی ڈگرییاں ہی ان کی سیٹوں پر ہاتھ ساف کر رہی ہیں آپوزیشن ہو یا سرکار سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے ساتھ ساتھ جالی ڈگریوں میں بھی سکور بورڈ بھرا پڑا ہے تازہ کیسوں میں جن ارکان اسیمبلی اور سینیٹرز کی ڈگرییاں مسترد کی گئی ہیں ان میں بلوچستان سے مسلم لی کاف کی ایم پی اے روبینہ ارفان اور پروین قادر مکسی وفاقی وزیر پوسٹل سرویس سینیٹر اسرار اللہ زہری وفاقی وزیر لائف سٹاک ہمائیوں عزیز کرد اور ایم اے مزرحیات شامل ہیں جن کے یونیورسٹیز ایچ ای سی سے ریجسٹرڈ نہیں تھی جبکہ جے یو آئی کے ایم پی اے عبدالسمت آزاد ایم پی اے عبدالقیوم خان مسلم لیگ نون کے ایم اے سعید جعوید حسین ایم ایم اے کے ایم پی اے گلستان خان اور مسلم لیگ کاف کے سینیٹر میر محمد ولی بادینی ان ارکان میں شامل ہیں جن کی ڈگرییاں غیر ریجسٹرڈ مدرسوں کی وجہ سے مسترد کرتی گئی ہیں جالی ڈگریوں کی اس دوڑ میں مسلم لیگ نون پندرہ ارکان کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے پیپلز پارٹی آٹھ ارکان کے ساتھ دوسری پوزیشن پر کھڑی ہے مسلم لیگ کاف کا تیسرا نمبر ہے جس کے ساتھ ارکان نے یہ کارنامہ انجام دیا جے یو آئی کے دو اور دو ہی آزاد ارکان اسم لیگ کی ڈگرییاں جالی نکلی ہیں جبکہ بی این پی مسلم لیگ فنکشنل اور بی این پی عوامی وہ جماعتیں ہیں جن کے ایک ایک رکن نے پارٹیوں کی جگہنسائی کرائی اس کہانی کا ایک خوشگوار پہلو یہ ہے کہ اس میں متحدہ قومی مومنٹ کا ذکر نہیں اور اب تک اس جماعت کے کسی رکن کی ڈگری جالی نہیں نکلی دوسری طرف یونیورسٹیز کی جانب سے ڈگریوں کے پوست مارٹم کا کام زوروں پر ہے اندیشہ ہے کہ ان قریب اس کوچے سے کچھ اور نام بھی بے آبرو ہو کر نکلیں گے جالی ڈگریوں کی دوڑ میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں مسلم لیگ کاف کی سمینہ خاورہیات ربینہ عرفان اور پروین قادر مکسی جبکہ پی پی کی سفینہ سائمہ کھر کی ڈگریوں مسترد کر دی گئی ہیں خدشہ ہے کہ اور خواتین بھی اس کا شکار ہو سکتی ہیں یونیورسٹیز اس مرز کی تشخیص آئندہ چند دن میں کر لے گی جالی ڈگریوں کے کس طوار کھیل کو دیکھ کر وہ ارکان اسمبلی ضرور داد کے مستحق ہیں جنہوں نے تھرڈ ویجن میں ہی سہی پر ڈگری تو پاس کر لی جبکہ جالی ڈگری والوں کو بھی ہاتھ نہیں ملنے چاہیے کیونکہ اس دو نمبر ڈگری نے انہیں اڑھائی سال تک اسمبلی میں آنے اور ڈیسک بجانے کا موقع فرہم کیے رکھا موسیقی موسیقی